اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے حاتم اسم رحمت اللہ اور قاضی القسانہ محمد بن مقاتل کا سبق اموز واقع حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تیسری صدی حجری کے بزرگ تھے حضرت شفیق بلکی کے شگردوں میں سے تھے حضرت احمد بن قضرویہ رحمت اللہ کے استاد تھے حضرت حاتم زہد و تقویہ میں یکتہ روزگار تھے مخلوقی خیر خواہی واز و نصیحت آپ کا مشکلہ تھا بقول علامہ زہبی رحمت اللہ کے آپ کو اس امت کا حکیم لقمان کہا جاتا تھا ابو نعیم اسفحانی رحمت اللہ نے حریعت الاولیاء میں اور حالات و مقالات صوفیہ میں تفصیل سے آپ کے حالات لکھے ہیں اس کے اندر ابو نعیم نے حضرت حاتم رحمت اللہ اور قاضی رحم محمد بن مقاتل کے درمیان پیش آنے والا ایک طویل مقالمہ تحریر کیا ہے اور اس مقالمے کو کتاب کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے سبق عموز اور عبرت و فکر انگیز بھی ہے ابو نعیم رحمت اللہ فرماتے ہیں بلک سے حضرت حاتم رحمت اللہ حج کے ارادے سے نگلے راستے میں شہر دیکھ کر ٹھہر گئے آپ ایک تاجر کے محمان تھے تاجر نے ایک دن سے کہا کہ شہر کے ایک بہت بڑے عالم بیمار ہے ان کی آیادت کے لیے جا رہا ہوں حضرت حاتم نے کہا اگر عالم ہے تو میں بھی چلتا ہوں کیونکہ فکیہ کی آیادت کی بڑی فضیلت ہے بلکہ فکیہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے دراصل یہ قاضی القصنہ بحمد بن مقاتل تھے اس زیمانے میں بیمار ہو گئے تھے جب حضرت حاتم اس محمان تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے وہ تو ایک بڑی عظیم و شان ڈیوری کا استانہ ہے حضرت حاسیم سوچو فکر میں پڑ گئے اور بولے کہ ایک عالم کے دروازے کا یہ حال ہے تھوڑی دیر بعد اندر سے بلاوا آیا جب ڈیوری میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھولوں کا چمن ایک طرف ہے فوارے سے پانی اچھل رہا ہے اور ایک کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع ہے یعنی نوکروں اور چاکروں کا مجمع ہے حضرت حاتم رحمت اللہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی آخر کار قاضی صاحب کے سامنے پہنچ سے دیکھا کہ ایک مکلیف گدہ بچھا ہوا ہے اس پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں قاضی صاحب سرحانے لائنے بنایا ہوئے گلام کھرے ہیں مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب اپنی مسند پر بیٹھ کی اور حضرت حاتم رحمت اللہ سے بھی کہا کہ تشریف لائے بیٹھے لیکن وہ کھرے ہی رہے جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اسرار کیا اور ان کو دیکھا کہ انکار پر انکار کر رہے ہیں تو قاضی نے حاتم سے پوچھا کہ آپ کی ضرورت سے تشریف لائے ہو حضرت حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں قاضی صاحب نے کہا پوچھئے ذرا اتمنان کے ساتھ بیٹھ جائیے غلام سامنے گھرے تھے تاکہ قاضی صاحب کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دئیے اور قاضی صاحب ان سے ٹیک لگائے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ حاتم رحمت اللہ کیا پوچھیں گے اس کے بعد یہ مقالمہ دونوں میں شروع ہوا حضرت حاتم آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھایا قاضی بڑے بڑے متعبر اس آدھا سے کہ حاتم عاظم ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا قاضی رسول اللہ کے صحابہ سے حاتم رسول اللہ کے پاس علم کہاں سے آیا تھا حاضی جبرائیل علیہ السلام لائے تھے حاتم ہاں تو ذرا یہ فرمائے کہ آپ کے پاس علم کا جو زخیرہ ہے وہی زخیرہ ہے جسے اللہ سے جبرائیل نے پایا اور جبرائیل نے رسول کو پہنچایا اور رسول اللہ سے یہ زخیرہ صحابہ تک پہنچا اور صحابہ سے آپ کے بڑے بڑے متعبر اس آدھا تک پہنچا اس زخیرے میں کہیں قاضی کی شان و شکت کی اشارت طرف اشارت کر کے اس کی بھی طلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مانی دھوگا اور جس کے پاس امیرانہ تھاٹ بات ہوگا اللہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا قاضی نہیں یہ تو میں نے نہیں سنا حضرت حاتیم یہ نہیں سنا تو پھر کیا قاضی کی شان و شکت کی اشارہ کر کے اس کا علم بھی آپ تک پہنچا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رکھ پھیر کر آخرت کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور گربہ اور مساکین سے محبت کریں گے آئندہ کی زندگی تیاری کرتے رہیں گے خدا کے نزدیک ان کا ہی بلند مرتبہ ہوگا اسی کے ساتھ حضرت حاتیم کو جوش آیا اور اسی جوش میں فرمانے لگے تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت کے صالحین کی زندگی سے یا فیرون و نمرود کی زندگی سے تمہارے قلب نے اتمنان کو پایا ہے وہی فیرون و نمرود کی سلطنت سے جسے اینٹ اور چونے کی تمیر کی اپتدا ہوئی قاضی نے کہا وہ گروہ فکر سے سن رہے تھے اور حاتم فرماتے جا رہے تھے کہ علماء سو تم ہی کو ایک بیچارہ گریب جہل مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو پھر اپنے آپ کو میں اسے زیادہ بڑے حال میں نہیں پاتا کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی کے خوش حضرت حاتم کی تقریر سے لڑز گئے تھے دھٹنے کی بیماری کم ہونے کے بجائے اور اضافہ ہو گیا قاضی کو اسی حال میں چھوڑ کر حضرت حاتم ان کے گھر سے باہر نکل گئے ابو نعیم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اہل رائے کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حاتم سے ارز کیا کہ حضور قضوین کے تنافسی اشپرستی میں ان سے بہت آگے بڑے ہوئے ہیں حضرت حاتم تنافسی کے پاس پہنچے اور ایک نواقف شکل میں قاضی تنافسی سے وضو کرنے کا طریقہ پہنچا انہوں نے بتلا دیا حاتم عاصم نے کہا میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں کوئی غلطی رہ جائے تو درست کرا دیجئے گا یہ کہہ کر وضو کرنے لگے ابتداء میں دو تین دفعہ ہر وضو کو دھویا جب ہاتھ دونے کی باری آئی تو بجائے تین دفعہ کہ چار دفعہ ہاتھوں کو دھویا قاضی تنافسی نے ٹوکا کہ تم نے گلتی کی ہے پوچھا کہ کیا گلتی ہے قاضی تنافسی نے کہا تین بار سے زیادہ دھونا پانی کو بیکار ضائع کرنا ہے اور شریعت میں اس کو اصراف وضول کھرچی قرار دیا گیا ہے حضرت حاتم نے سر اٹھایا اور کہنے لگے سبحان اللہ میں گریب آدمی تو ایک پانی کا چلو بہا کر اصراف کا مرتقب ٹھہرایا گیا اور جنابے والا نے یہ تراخ جو اکٹھا کر رہا ہے آخر یہ کیا قاضی سمجھ گئے کہ حاتم کا مطلب وضو کا طریقہ سیکھنا نہیں بلکہ انہیں مطبع کرنا تھا چنانچہ اور اس پر ان کا اتنا اثر ہوا کہ گھر گئے تو چالیس دن تک باہر نہ نکلے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے حق بات کہنے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور یقینا یہ رنگ اپنا سر دکھاتا ہے جنانچہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حق بات کہیں اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ